اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کی ڈیفرنٹ کٹیگری ہوتی ہے سٹوڈنٹ تو بہت اچھے طریقے سے پریکٹیکل پرفارم بھی کر لیتے ہیں بڈ فل مارکس یا میکسیوم مارکس گین نہیں کر پاتے لیکن وہ تیوریٹیکل پیپر میں ان کی پرسنٹیج نائنٹی پرسنٹ سے اب آف ہوتی ہے ایک کٹیگری ایوریج سٹوڈنٹ کی ہے ان کے مارکس میں بھی پرسنٹیج کا بہت افیکٹ پڑ جاتا ہے پریکٹیکل کی وجہ سے ایک سٹوڈنٹ کی وہ کٹیگری جو اکثر بیلو ایوریج مارکس لیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بغیر سٹرگل کلاس پاس کر لیں ایسے سٹوڈنٹ اگر تھوڑا انٹرس لیں تو پریکٹیکل میں اوبیڈنٹ سٹوڈنٹ کی طرح مارکس گین کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ عام طور پر جو پریکٹیکل کا پیپر ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ مارکس اور ڈیفرنٹ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں اگر تھرٹی مارکس کا پریکٹیکل کا پیپر ہے تو تھری مارکس کوپی کے اور تھری مارکس وایس وایوا کے ہوتے ہیں اور ٹو کوششن آتے ہیں جو ٹویل ٹویل مارکس کے ہوتے ہیں اگر ففٹی مارکس کا ہے فائی مارکس کوپی کے اور فائی مارکس وایس وایوا کے ہوتے ہیں اسی طرح ہنڈر مارکس کا پریکٹیکل ہے تو اس میں ٹین مارکس کوپی کے اور ٹین مارکس وایس وایوا کے ہوتے ہیں اور فورٹی فورٹی مارکس کے ٹو کوششن ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جو ٹو کوسٹن ہوتے ہیں میں تو ڈسکس کروں گا تھرٹی مارکس کے بیٹرن کے لحاظ سے سائنس سبجیٹ کا عام طور پر تھرٹی مارکس کا فیزیس کمیسٹری بائیو وغیرہ کا تھرٹی مارکس کا پریکٹیکل کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں میں فیزیس کے پوائنٹ ویو سے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ فیزیس کا فور اگزمپل پیپر تھرٹی مارکس کا ہے اس میں تھری مارکس کی کوپی تری مارکس کا وائیس وائیو اور ٹو کوسٹن ایٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹویلی مارکس کے ایک کوسٹن جو ہے وہ سیکشن وان میں سے اور سیکنڈ کوسٹن سیکشن ٹو میں سے ہوتا ہے عام طور پر ہم ٹو کوسٹن پر مارک کرتے ہیں اور پھر ایک زیمینر ہمیں چھوز کر کے دیتا ہے کہ آپ نے یہ والا کوسٹن کرنا ہے اگر ہمیں کوئی ایک آتا ہو تو اس کے عباس ٹوئنٹی فائم پرسن کی کوسٹ پر ہمیں وہ کوسٹن کرنا پڑتا ہے اگر کوئی ایک ہمیں آتا ہے فور اگزمپل کوسٹن ہے ٹویلو مارکس کا تو ٹوئنٹی فائم پرسن کی کوسٹ پر پھر آپ کو نائن مارکس میں سے مارکس ملیں گے پریکٹیکل میں اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایک کوسٹن آتا تھا اگر وہ بھی آپ صحیح طرح اٹسے ڈین نہیں کرسکے پرفارم نہیں کرسکے تو اس کے عباس پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوسٹن تو چینج کرنے کی وہ اجازت دے دیتے ہیں لیکن اس کی کوسٹ سکسٹری سے ایٹی پرسن تک ہوتی ہے اس میں یہ کہ آپ کو پھر پاسنگ مارکس ہی ملتے ہیں تو اس لیے کوشش کی جائے اور اچھی طرح سے تیاری کی جائے عام طور پر اگزمینر فالٹیڈ اپریٹس بھی دے دیتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو چک کرنے کے لیے کہ سٹوڈنٹ نے پرفارمس کبھی کی ہے یا نہیں کی یا اس کا کتنا اس کے اباؤڈ نولیج ہے اس طرح ہم نے ون کوسٹن سیلیکٹ کیا ہے سیکشن ون میں سے اب اس ون کوسٹن کے ٹویل مارکس کر رہی ہیں اس کی مارکنگ سٹیپ وائز اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے اپریٹس کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے اس کے ٹو مارکس ہوتے ہیں اور کوریکٹ ابزرویشن لینے کے تھری مارکس ہوتے ہیں ٹیبل اور کوریکٹ انٹریز کرنے یعنی کسی کوریکٹ ویلیو پڑ کرنے کے تھری مارکس ہوتے ہیں جو فارمولہ یوز کر رہے ہیں وہ فارمولہ ایکولیڈ ہونا چاہیے اس کے ون مارکس ہوتے ہیں کالکولیشن یا گراف ہو اس کے ٹو مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد کوریکٹ ریزیلڈ ہو اور ریزیلڈ میں جو آنسر دیکھنا ہے وہ یونٹ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے ون مارکس ہوتے ہیں اسی طرح جو سیکشن ٹو ہوتا ہے سیکشن ٹو اگر پارٹ ون میں سے ہے سیکشن ٹو پارٹ ٹو میں سے ہوگا سیکشن ٹو میں ہے کہ سرکر ڈائیگرام کے 2 مارکس ہوتے ہیں کونیکشن کے 2 مارکس ہوتے ہیں ٹیبل اینڈ کولیکٹ انٹریز کے 4 مارکس ہوتے ہیں جو فارمولا یوز کیا جائے اس کے 1 مارکس ہوتے ہیں کالکولیشن یا گراف اس کے 2 مارکس ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فول کریڈٹس ہیں تو اس کے لیے ابزرویشن 3 لیپس کی آپ نے لکھنی ہے کوئی سٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں جان چھوڑانے کے لیے ابزرویشن نکھڑی تے ہیں اس کے بعد 2 ابزرویشن جو ہیں وہ اپنے پاس سے لکھلی تے ہیں کوشش کرنی ہے کہ اپریٹس کو یوز کرتے ہوئے 3 ڈائیبز کی ابزرویشن لکھیں اسی طرح اگر گراف ہے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ تو پھر آپ کو 5 ڈائیبز کی ابزرویشن لینی ہے without گراف 3 ڈائیبز کی ابزرویشن اگر گراف ہے تو آپ کو 5 ڈائیبز کی ابزرویشن لینی ہے ایک سر لہور میں اسلامیہ کولی سیوی لائن میں ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ سر ہمارے پاس ایک بچہ تھا جس کے 1029 مارکس تھے اور اس کے پریکٹیکل میں آلموس 10 سے 12 مارکس کیری ہوئے تھے کٹے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اسی یہی جو ہمارے لہور بورڈ میں فرس پوزیشن آئی ہے اس سٹوڈنٹ کے مارکس 1030 پلس تھے تو یعنی سر کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بچے کے پریکٹیکل میں مارکس نہ کرتے تو ہمارا بچہ پوزیشن لے سکتا تو پریکٹیکل کے مارکس بہت امپورڈڈ ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی سائنس کی فیل میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لئے ہیلپل ہے تو دوسروں سے بھی لیکچر شیئر کریں کسی ایک کی بھی ہیلپ ہو جائے تو اس کی زبان سے آپ کے لئے دوارے کرے گی اپنا بہت ساخیہ رکھئے گا اللہ حافظ